تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں جنہی قیامت کی بڑی نشانیوں سے آنے سے پہلے بڑی نشانیاں کون سی ہیں سورج کا مغرب سے سورج تلو ہونا سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا یعنی زمین کا الٹا گھومنا ہے دجال کا آنا عیسی علیہ السلام کا آنا مہدی کا آنا یہ سب بڑی نشانیاں ہیں ہم ابھی چھوٹی نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی نشانیاں آنے سے پہلے کیا کیا چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کی قیامت سے پہلے رفع الامانہ یعنی امانت کا اٹھ جانا امانت اٹھا لی جائیں گی یعنی ایمانداری ختم ہوتے جائیں گی حدیث اس طرح سے ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائیں گی بس ایک سیاہ داق کی طرح ایمانداری کا ایک نشان باقی رہ جائے گا اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائیں گی اور صرف آبلہ کی طرح ایک ہلکا نشان باقی رہ جائے گا جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے چھالاتا ہے نا آبلہ گلتے اس کو ٹھیک ہے جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا قیامت کے قریب لوگ قرید و فروغ کریں گے لیکن اس میں ایمانداری نہیں ہوں گی یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائیں گی لوگ کہیں گے فلا خاندان میں ایک اماندار آدمی رہتا تھا اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلا بڑا اقل مند ہے بڑے ظرف والا ہے بڑا بہادر ہے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعن پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کرو اور کس سے نہ کرو اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے عیسائی ہوتا تو اس کے حاکمی سے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے لیکن اب تو صرف فلا فلا یعنی ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہاں پر اس حدیث میں اپنے کو کیا پتا چلا ایمانت خیامت سے پہلے ایمانداری اٹھا لی جائیں گے آج دیکھیں انہا حال ہے کیا حال ہے لوگ جھوٹ بول کر بیشتے ہیں قسم کھا کر بولتے ہیں بولنے والا بھی جھوٹ بے ایمانی خریدنے والا بھی بے ایمان ارے بھائی کم کرو نا تمہارے پاس سے تلکے جاتے ہیں ہمیشہ حالانکہ پہلی بار گئے اس کے پاس تو بے ایمانی سب جگہ عام ہو جائیں گی کوئی ایمانداری سے تجارت نہیں کرے گا لینے والا بھی اور دینے والا بھی اتنا کم ہوگی ایمانداری کی لوگ چا کہیں گے کہ فلا فلا خانان میں یا فلا فلا جگہ کوئی ایماندار رہتا تھا ایمانداری اتنی ختم کر دی جائیں گی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور یاد رکھئے قیامت کی نشانیوں میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے تو یہ بری نشانی ہے کہ ایمانت پڑ جانا تو لوگ چاہے کیسے بھی رہے ہم ایمانداری پر قائم رہنا تاکہ قیامت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے کہ ہم تو اپنے ایمان پر باقی تھے لوگوں نے دھوکہ دی ہم کو نقصان پہنچایا ہے لوٹا لیکن ہم ایماندار رہے تو یہ نشانیاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس میں بتائی گئی نشانیوں کو دیکھے پڑے سمجھے اور اس میں سے بری چیزوں کو اپنے اندر سے نکالے اور اچھی چیزیں اپنے اندر ڈالیں ٹھیک ہے